بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلباق امید ہے آپ حضرات خیریہ سے ہوں گے آج ہمارا شرح امیت عاملین کا سبق نمبر پچاس ہے تو عبارہ شروع کرتے ہیں النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط وحی سبعات احرف اب ترکیب کر لیتے ہیں النوع الرابع اس کی ترکیب بلکل پہلے گزر چکی ہے النوع الاول حروف تجرل اسمہ کے اندر آپ اس کی ترکیب دیکھ لیں اسی طرح فقط کی ترکیب بھی وہاں گزر چکی ہے الواو مبتدہ منہا اس کی خبر ہم محضوف نکال لیں گے یہ مبتدہ خبر جملہ اسمی خبریہ ہو جائے گا یہ مبتدہ باہر فجر معنی مضاف معا مضافلے مضاف مضاف مضافلے سے مل کر مجرور جان مجرور ظرف مستقر ہو کر ہیا کی خبر بن کر جملہ اسمی خبریہ ہو جائے گا نحو مضاف اس طرح فیل ماضی الماؤ فائل و بمانا ما الخشبہ مفہول ماہو فیل اپنے فائل اور مفہول ماہو سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر نحو کا مضافلے ہو کر مثال ہو کی خبر بن کر جملہ اسمی خبریہ ہو جائے گا وو مصانفہ اللہ یہ مبتدہ بنے گا منہا اس کی بھی آپ خبر نکال لیں ہیا مبتدہ للعسسنائی یہ اس کی خبر ہے نحو مضاف جانے یہ فیل اور اس کو مفہول ہے القومو مستصنا من او اللہ حرف اسسنا زیدن مستصنا متصل مستصنا من او مستصنا سے مل کر فائل ہوا جا کا فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر نحو کا مضافلے ہو کر مثال ہو کی خبر بن جائے گا یہ ترقیبیں بار بار ایک جیسی گزر رہی ہیں اس وجہ سے بعض ترقیبیں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں اب ترجمہ دیکھنے چوتھی قسم وہ حروف ہیں جو صرف اسم کو نصب دیتے ہیں اور بس اور یہ سات حروف ہیں وَو مَایت کے معنی دیتا ہے جیسے اس سوال مَا او وَالْخَشَبَا برابر ہو گیا پانی لکڑی کے اور اللہ اسسنا کا فائدہ دیتا ہے جیسے جَانِ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا یعنی سوائے زید کے پوری قوم آئی مفہوم اس سبق کا یہ ہے کہ یہ حرف صرف اسم پر نصب کا عمل کرتے ہیں فقط میں دو معنی کا اشارہ ہے ایک تو یہ کہ ان کا عمل صرف اسم پر ہی ہوتا ہے فعل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو اس لحاظ سے فقط کا جو تشریح جملہ ہم نکال لیں گے وہ نکال لیں گے اِذَا نَصَبْتَ بِهَلْ اسْمَ فَنْتَهِ عَنِ الْعِمَالِ فِي غَيْرِ الْإِسْمِ کہ جب تم نے ان حروف کے ذریعے سے اسم کو نصب دے دیا تو بس اب رک جاؤ غیرِ اسم میں عمل دینے سے یعنی اسم کے علاوہ اور کسی کلمے کے اندر اب یہ حروف عمل نہیں کریں گے یہ صورت میں ہم اس کا جملہ نکال لیں گے دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عملِ نصب کی خصوصیت کا اظہار ہے کہ یہ صرف نصب دیتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں کرتے تو اس صورت میں تقدیری عبارت ایسے نکلے گی اِذَا جَالْتَهَا نَاصِبَتَ الْإِسْمِ فَنْتَهِ عَنْكُونِهَا غَيْرَ نَاصِبَتِن کہ جب تم نے ان حروف کو اسم کا ناصب بنا لیا تو ان حروف کو غیر ناصب بنانے سے رک جاؤ تو اس صورت میں یہ جو لفظ فقط ہے یہ گویا کہ ان حروفِ سبعہ اور سابقہ حروف کے درمیان ایک حد فاصل بن رہا ہے کہ سابقہ جو انہوں آپ نے پڑھی تھی ان میں تو ما اور لا کا عمل رفع کا بھی تھا اور نصب کا بھی تھا لیکن فقط یہ بدلا رہا ہے کہ ان حروفِ سبعہ کا عمل صرف نصب والا ہے اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے اور ان حروفِ سبعہ میں سے ایک واؤ ہے جو معیت کا معنی دیتا ہے اب یہ معیت کہیں تو زمانن ہوتی ہے اور کہیں مکانن ہوتی ہے اب یہ جو مثال آپ کو مطن میں نظر آ رہی ہے اس سوالماعو والخشبہ تو خشبہ اس کو آپ مفعول ہونے کی بنا پر منصوب پڑھیں گے اور اس خشبہ سے پہلے جو واؤ ہے اس واؤ کو مفعول ماہو اور ایسے مفعول کو استلاحاں مفعول ماہو کہتے ہیں اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ برابر ہو گیا پانی لکڑی کے تو اگر یہ واؤ آتفہ ہوتی تو اس کے معنی یوں کیے جاتے کہ پانی اور لکڑی برابر ہو گئی یوں پانی برابر ہو گیا اور لکڑی برابر ہو گئی تو پھر ان دونوں کی برابری کسی تیسری چیز کے ساتھ ملہوظ ہوتی لیکن مثال مذکور میں وہ چونکہ ماہ کے معنی میں ہے اس بنا پر مفہوم بدل گیا اور پانی اور لکڑی ان کی آپس میں اصل میں مساوات بیان کرنا یہ مقصود بن گئی مطلب یہ ہے کہ جب بعض مرتبہ نہروں اور طلابوں کی گہرائی معلوم کرنے کے لئے ایک لکڑی پر نشان لگا کر یا نمبر لگا کر اس لکڑی کو اس پانی میں ڈبویا جاتا ہے اور اس سے پانی کی گہرائی معلوم کی جاتی ہے تو یہاں خشبہ سے وہی لکڑی مراد ہے یعنی مثال کا ترجمہ یہ بنے گا کہ پانی بڑھتے بڑھتے ٹھیک لکڑی کے اوپر والے سرے تک پہنچ گیا نہ کم رہا اور نہ زیادہ ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو گئے تو یہ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اتحاد زمانی ہوتا ہے اور کہیں مکانی ہوتا ہے تو یہ اتحاد مکانی ہونا بلکل واضح ہے کہ جہاں لکڑی ہے وہیں پانی ہے اور اتحاد زمانی کی آپ مثال یوں سمجھنے کہ سر تو وزیدن یعنی میرا اور زیاد کا چلنا ایک وقت میں ہوا تو یہ اتحاد زمانی کی مثال بن جائے گی اتحاد مکانی کی ایک اور بھی مثال دی جاتی ہے جو بہت معروف ہے کہ اگر میں ناقا یعنی اونٹنی اور اس کے بچے کو ایک جگہ چھوڑ دیتا تو وہ اونٹنی ضرور اس کو دودھ پلا دیتی تو یہ بھی اتحاد مکانی کی ایک مثال بن جائے گی یہ آج کا سبق مکمل ہوا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم چھوڑ دیتا ہے بے اس کے بچے کو جوز